عورتوں کے لیے ڈاکٹرز کی کچھ ہدایات کچھ یوں ہیں نمبر ایک ضروری نہیں کہ گھر کے تمام کاموں کو ایک ہی دن میں کیا جائے ایسی کرنے والی خاتین سٹریس میں رہتی ہیں اور ایسی ہی کئی قبر کے نیچے آرام فرما رہی ہیں نمبر دو اپنے آرام کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں کیونکہ کچھ دیر آرام کرنا اور کچھ من پسند کھانا کھانا قطعی گناہ نہیں ہے نمبر تین اگر سر میں شدید درد ہے تو اس درد کو دور کرنے کے لیے کچھ دیر لازمن آرام کریں کیونکہ جو عورتیں اپنے آرام کا دھیان نہیں رکھتیں ان کو اپنے گھر والوں کو وقت سے پہلے ایسے سفر کے لیے الویدہ کہنے کے لیے تیار رہنا ہوگا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں نمبر چار غنودگی کی حالت میں کام بالکل مت کریں کیونکہ یہ آپ کی دماغی صحت اور دیگر جسمانی آزا کے لیے نقصان دے ہے اور یہ آپ کی یاد داشت پر اثر انداز ہو کر آپ کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے لہٰذا اپنے ذہن کو پر سکون رکھیں سیرو تفریح کے لیے وقت نکالیں اور دل کھول کر ہنسیں کام پڑے نہیں رہیں گے ہو جائیں گے نمبر پانچ اپنے ذہنی سکون کے لیے ہلکی پھلکی ورزش اور خود ریلیکس کرنے کا وقت نکالیں جیسے کہ یوگا کھولی اور تازہ فضاء میں گہرے سانس لیں اور پھر سانس کو چھوڑتے ہوئے اپنے اندر کی منفی سوچوں سے بھی چھٹکارہ حاصل کریں نمبر چھے آئینی کے آگے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سراہیں یہ آپ میں اور آپ کے اردگرد مصبت لہروں کو چارج کرے گا جو آپ کے اندر خود اعتمادی کی چمک کو پیدا کرے گا نمبر سات اپنے لیے دعوت کا انتظام کریں ضروری نہیں کہ آپ کا شوہر ہی آپ کو دعوت پر لے کر جائے اگر اس کے پاس وقت نہیں تو اپنے لیے یہ کام خود کریں آپ خود بھی اکیلے جا سکتی ہیں کیونکہ آپ اس کی حق دار ہیں نمبر آٹھ اپنے روز مرہ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کی مدد ضرور لیں کیونکہ ذہنی بوجھ عورتوں کا خاموش قاتل ہے نمبر نو اگر آپ بہتر محسوس نہیں کر رہیں تو کسی ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں ممکن ہو تو اپنے نزدیکی اسپتال چلی جائیں ورنہ فون پر رابطہ کریں پر خود سے کوئی دوا مت لیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے دوا کا استعمال آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے نمبر دس وقتن فوقتن اپنا شوگر لیول اور بلڈ پریشر چیک کرتی رہیں ضروری نہیں کہ یہ تب ہی چیک کیا جائے جب انسان بیمار ہو بینہ بیمار پڑے بھی احتیاط کی جا سکتی ہے اور ایسا کرنے سے بہت سی عورتیں بیمار ہونے سے بچ سکتی ہیں یقین کریں میں آپ کو بالکل صحیح مشورے دے رہا ہوں اپنے آپ کی قدر کریں اپنے آپ سے پیار کرنا اور اپنا خیال رکھنا سیکھیں کیونکہ آپ سراہ جانے کے قابل ہیں اور یہ ہرگز نہ بھولیں کہ آپ خدا کا ایک خوبصورت شہکار ہیں